اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے ہمت ٹوٹنے ہی والی تھی پھر ذہن میں آیا جب اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے تو پھر وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر بھی قادر ہیں اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارش تو تو ہی ہے اللہ کے سبورد کرنا سیکھیں ہر چیز کو ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں ہر چیز اللہ کو سوق کر اٹھا کریں اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو راتوں کو اٹھتے ہو اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا اتمنان رکھنا اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتے بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا ہم سبر کیسے کرے بلکل اسی طرح جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی آزان کہی جائے گی اور ہمیں اللہ پاک اس کے عجر سے مالا مال کر دے گا اور اس عارضی بھوک کے بعد بہت ساری نعمتوں اور خوشیوں سے نوازے گا انشاءاللہ یقین رکھو بہت جلدی تمہاری تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں دنیا میں نعمتیں بن کر سامنے آئیں گی جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف کر لو اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا تب میں نے جانا کہ اللہ تعالی کے فیصلے بہت عظیم ہیں جب صبر نہ آ رہا ہونا تو جائے نماز پر سر رکھ کر رو لیا کرو کیونکہ آسو کا بھرم اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لئے کافی ہیں جو تمہارا مزاک اڑاتے ہیں اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بینہ کہے سن رہا ہے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں اس کا قلب اور اس کا وقت اگر وہ اپنے وقت کو ضائع اور دل کو برباد کر دے گا تو فوائد سے محروم ہو جائے گا اور آگ کے سناٹے میں رب کو فکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے قامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرا اللہ جلد میرے لیے آسانیہ پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لیگا یہ اس کی تقسیم ہے کہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے اللہ تعالیٰ بھر دے گا تمہارے سخم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤگے مایوس نہیں ہونا اس بار بھی اللہ نے امید سے بڑھ کر دینا ہے اور پھر تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو تمہارا مقدر لمحوں میں بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے